سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین کے بادشاہ ہے یہ میں اور آپ نہیں کہتے بلکہ ایک انگریز جب اس نے ہندوستان کی ویزٹ کی ہندوستان کا دورہ کیا تو اس نے اپنی ڈائیری میں اس بات کو لکھا اور برملا کہا کہ میں نے ایک فقیر کو اپنی قبر میں لیٹے ہوئے پورے ہندوستان پر حکومت کرتے دیکھا ہے انگریز کو یہ بات سمجھ میں آئی بعض مولمیوں کو اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن اس نے کہا کہ میں نے ایک فقیر کو اپنی قبر میں لیٹے ہوئے پورے ملک پر بھارت پر حکومت کرتے دیکھا ہے اور وہ فقیر لوگوں کی چوکھٹ کا فقیر نہیں ہے وہ فقیر لوگوں کے دروازے کا فقیر نہیں ہے بلکہ وہ فقیر محمد الرسول اللہ کا فقیر ہے اس کی فا میں فاکے کی جلوہ گری ہے اس کی قاف میں کناہ کی رانائیاں ہیں اس کی یا میں یادِ الٰہی کے جلوے ہیں اور اس کی را میں رب سے رشنہ محبت بے وسط ہے لوگ فقیر سمجھتے ہیں مانگنے والے کو فقیروں کی دو قسم ہوتی ہے ایک مانگنے والا فقیر ہوتا ہے وہ تو کوئی بھی بن جاتا ہے لیکن جو فقیر محمد الرسول اللہ کا ہوتا ہے پھر اس کے پاس اللہ اکبر فاقہ بھی ہوتا ہے کناہت بھی ہوتی ہے یادِ الٰہی بھی ہوتی ہے اور رب سے رشنہ محبت بھی ہوتا ہے اس لئے تصوق میں جب فقیر کہا جاتا ہے تو ان چیزوں کا جب کوئی بندہ سنگم ہوتا ہے تب کہیں جا کر وہ فقیر کہلاتا ہے حیرت کی بات یہ ہے اللہ اکبر ایک بزرگ اپنی قبر میں آرام کرتے ہوئے پورے ملک پر حکومت کر رہے ہیں اگر اس انگریز کی بات اللہ اکبر یہ مانی جائے بلکہ مانی ہی جائے تو پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حق یہ ہے بلکہ حقی شان یہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولتا ہے جب رسول اللہ کے فقیر کی یہ شان ہے کہ وہ قبر میں آرام کرتے ہوئے پورے ملک پر حکومت کر سکتا ہے تو جب بیٹے کی شان کا یہ عالم ہے تو محمد الرسول اللہ کے شان کا عالم کیا ہوگا اسی لئے آپ دیکھیں جب تک غریب نواز ہندوستان میں نہیں آئے تھے اس ملک کے سمرات ہوا کرتے تھے اس ملک کے مالاجہ ہوا کرتے تھے لیکن جب سے غریب نواز ہندوستان میں آئے پھر کنی راچ چوہان کے بعد اکھن بھارت کا کبھی کوئی سمرات نہیں بن سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر تیوی راج گیا اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت تھی کبھی غوری آیا اللہ و اکبر کبھی غوریوں کی حکومت رہی کبھی مغلوں کی حکومت رہی کبھی جو ہے وہ عادر شاہی حکومت کے علاقے میں رہی حکومتیں الگ الگ رہی لیکن جس وقت مغلوں کا آخری بادشاہ بہادو شاہ زفر گیا اس کے بعد پھر انگریز ہندوستان میں آگئے اور انگریز گئے تو ملک کا بٹوارہ ہو گیا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریب نواز کی آمد کے بعد پھر کوئی کلمے کا انکار کرنے والا بھارت کا سمرات کیوں نہیں بن سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ملک میں دو سمرات کبھی جمع نہیں ہوتے محمد الرسول اللہ نے غریب نواز کو ہندوستان کا سمرات اور راجہ بنا کر کے بھیجا اس لئے جس سے وہ آئے ہیں انہیں کی حکومت چل رہی ہے اور ان کے گناہ تخت پر بیٹھتے رہے اور ہم لوگوں سے کہتے ہیں حکومت وقت یاد رکھیں یہاں تو کل دوسرا رہے گا سمیل ہندوستان کا راجہ ہمارا خاجہ صدا رہے ہیں ہندوستان کے ایک ہی راجہ ہندوستان کے ایک ہی راجہ غریب نواز کی حکومت چل رہی ہے میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ پاک قرآن مقدس میں اشارت فرماتا ہے قل اے محبوب آپ فرما دے جب بھی ہم لوگ قل کہتے ہیں ہمارے قل کی بڑی حمیت ہے ابھی سب کو انتظار کر غریب نواز کا قل ہوگا یہ قل کیا ہے بلکہ اسی قل میں قل ہے راجہستان میں بات کر رہا ہوں ایک ہوتا ہے قل بڑی کاف سے ہے نا قل اور ایک ہوتا ہے قل چھوٹی کاف سے تو اس قل میں قل ہے یعنی سب کچھ ہے اب یہ قل کیا چیز ہے تو قل اتنی محبت کی چیز ہے پورے قرآن میں جگہ جگہ ہے قل اور جہاں ہے قل اس کا مطلب ہوتا محبوب آپ فرما دیں کیا مطلب ہوتا محبوب آپ فرما دیں یہاں ایک بات کہوں عقیدے کی توجہ فرمائیں اگر کسی کا یہ ذہن ہے کہ ہم رسول اللہ کی طرح ہیں یا رسول اللہ ہماری طرح ہیں تم ان سے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو باتیں محبوب سے کہی ہے قل کہ کر تو کیا کبھی آپ سے بھی اور جو بات محبوب کہتے ہیں جو بات محبوب کہتے ہیں آپ کہیں تو کبھی کفر ہو جائے اور آپ کہیں تو کبھی گم رہی ہو جائے کوئی کہتے ہیں یا کون کہسکتا یہ سب اہل ایمان ہیں سادات علماء ہیں کوئی کہسکتا ہے جو حضور نے کہی کیا کہی حضور نے اور خود نہیں کہی اللہ نے فرمایا قل آپ فرما دیں جگہ جگہ ہے قل آپ فرما دیں قل آپ فرما دیں قل آپ فرما دیں کیا آپ فرما دیں اللہ کلام تیرا ہے دیکھو قرآن حضور کا کلام نہیں ہے قرآن کس کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کلام تیرا ہے تو فرما تو محبوب سکتے ہیں آپ فرما کلام تیرا اور تو کہتے ہیں آپ فرما آپ فرمائے آپ فرمائے اس کی وجہ بتاؤں اس کو یہاں رکھئے ملانے کے لئے سمجھانے کے لئے آپ کو آپ کے بچے سے پیار ہوتا ہے ٹھیک بچہ آپ کو توتلی زمان میں کہتا ہے ابو تو آپ کے پہ کیا وہ کہتا ہے ابو آپ کے پہ کیا وہ کہتا ہے ابو کہ بار بار کیوں آپ اس سے بلوارے ہیں کیوں بلوارے ہیں کیوں اس لئے کہ اس کی بولی آپ کو پسند ہے اس کی بولی آپ کے منت کو بہتی ہے آپ کو اچھی لگتی ہے اس لئے آپ کے پہ کیا مطلب میں بار بار بولتا رہے بار بار بولتا رہے بلا ترسیل بلا ترسیل بلا ترسیل اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اللہ نے اپنی پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی کو چاہا ہے بلکہ اگر کسی کو چاہا ہے اور اگر صرف کسی کو چاہا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے وہ آوینہ کا لار ہے وہ دلدہ کا جگر پارا ہے ہم جس کا سکرمہ پڑھتے ہیں وہی محمد الرسول اللہ ہے اللہ سب سے زیادہ جیہ کو چاہا ہے میں کہتا ہوں کوئی ایک ہے سلام تو بتاؤ جو اللہ نے محبوب کے لئے لکھیا ہو کائنات بنائی محبوب کے لئے زمین بنایا محبوب کے لئے آسان بنایا محبوب کے لئے ستاروں کی انجمل سجائی محبوب کے لئے زمین بنائی زمین کا سمسہ بنایا محبوب کے لئے گرتے بھی آوشار محبوب کے لئے بلکاتی بھی لدیہ محبوب کے لئے سمندر کی دگیانی محبوب کے لئے شفق کا جمال محبوب کے لئے دورانی چہتے محبوب کے لئے یہ سب سے جان محبوب کے لئے بلکہ میرے امام تو یہاں تک کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکہ تمہارے لئے جنین و چھنا تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے دہن میں زبا دہن میں زبا پدن میں حجاب تمہارے لئے اشارے سے چان چیر دیا گئے ہوئے کھر کفیر لیا گئے ہوئے دن واسد کیا یہ تھا بہت دماغ تمہارے لئے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبر سزائے میں ہن پی ایسے میں نہ تمہارے لئے کہ مرخم متیں کہ کچھی متیں چھوڑی جاتیں ناپنی گتیں قصور کریں اور ان سے بھریں قصور جنا تمہارے لئے سباو چلیں کہ باق پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے ہماری زبا تمہارے لئے نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد سب بنایا ان کے لئے اور حضور تاج شریعہ لیتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہتے ہیں آپ کی خاطر بنائے تو جہاں اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں سب کچھ انہی کے لئے ایک مقام پہ میرے ماں کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جو موسیقی